یہ کہانی بہت ہی گرم اور ہٹ ہونے والی ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کی بھی پینٹ میں ایک روڈ بن جائے گی جس سے آگ نکالنے کے لیے آپ واش روم میں جائیں گے اور ہاتھ گاڑی چلائیں گے یہ کہانی ایک لڑکی کے بارے میں ہے جو ہومو سیکسول ہوتا ہے اور اس کی موم اسے سیکس کرنا سکاتی ہے موبی کے اسٹارٹ ہوتے ہی ہم بارورہ نام کی ایک سیکسی عورت کو دیکھتے ہیں جس کے ہزبینٹ کا نام جونی ہوتا ہے اور ان کا ایک بیٹا بھی ہوتا ہے جس کا نام ٹونی ہے لیکن جونی اپنے بیٹے ٹونی کو زیادہ پیار نہیں کرتا لیکن دوسری طرف ٹونی کی موم بارورہ اس سے بہت پیار کرتی ہے پھر دونوں ایک پارٹی میں جانے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں اور اپنے بیٹے کی دیکھ پال کرنے کے لیے ایک میٹ کو چھوڑ کر جاتے ہیں پارٹی میں جانے کے بعد پارٹی کے سبھی لوگ بارورہ کو ہی دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ ایک دم پڑھاکا لگ رہی تھی اور اس کے دونوں کبوتر پنجرے سے بہار آنے کے لیے ریڈی تھے اس کے بعد بارورہ ایک ٹیول پر بیٹھتی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ڈینر کرنے لگتی ہے وہاں پر وہ اپنی دوست سومن سے پوچھتی ہے کیا وہ دس ملین کے لیے کسی انسان کا میٹ کھا سکتی ہے جس سے سن کر سومن منع کر دیتی ہے اس کے بعد وہ اپنے ہزبینٹ جانی سے پوچھتی ہے کیا تم دس ملین کے لیے سومن کے ساتھ سو سکتے ہو جونی کچھ نہیں بولتا تھوڑا مسکراتا ہے اس کے بعد بہت زیادہ گصہ ہو جاتا ہے تب بارورہ کہتی ہے کیا تم مجھے پارٹی کے بعد کسی انجان آدمی کے ساتھ جانے دے سکتے ہو تب جونی کہتا ہے ہاں تم جا سکتی ہو اور ہوتا بھی کچھ ایسا ہی ہے پارٹی ختم ہونے کے بعد وہ ایک انجان آدمی کے ساتھ چلی جاتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جونی گھر آ کر لیٹ جاتا ہے کام ختم ہونے کے بعد بارورہ گھر پر آتی ہے اور اپنے بیٹے ٹونی کو دیکھنے کے لیے جھکتی ہے تب جونی پیچھے سے اس کی ڈگگی دیکھ رہا تھا اس کے بعد کچھ ٹائم گزر جاتا ہے اور اب ٹونی بڑا ہو چکا تھا اور وہ ہمیشہ اپنی موم کے ساتھ ہی رہتا ہے کیونکہ اس کے ڈیڈ جونی بیجنس کے لیے ہمیشہ باہر رہتے ہیں اس کے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں ٹونی اور بارورہ بھار گھومنے جاتے ہیں تب بارورہ اس سے پوچھتی ہے تم اس سے کتنا پیار کرتے ہو تب ٹونی کہتا ہے موم میں آپ سے دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں تب بارورہ کہتی ہے تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو تب ٹونی کہتا ہے میں آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں اس کے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں جونی اپنے کچھ فرینچ دوستوں کو گھر پر لے کر آتا ہے اور اپنی فیملی ٹونی اور باربرا سے انٹریڈیوز کرواتا ہے اس کے بعد باربرا کہتی ہے میرے بیٹے ٹونی کو بہت اچھی فرینچ آتی ہے اور وہ آپ کو ایک فرینچ بک پڑھ کر دکھائے گا جب ٹونی اس بک کو پڑھتا ہے تو وہ اس کو اچھے سے نہیں پڑھ پاتا جسے دیکھ کر وہاں پر موجود ایک گیسٹ اس کا مزاک اڑانے لگتا ہے یہ دیکھ کر باربرا بہت گصہ ہو جاتی ہے اور ان سبھی گیسٹ کو بھلا برا بول کر باہر نکال دیتی ہے یہ دیکھ کر جونی بھی گصہ ہو جاتا ہے اور وہ باہر جا کر ایک ہوتل میں رات گزارتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں باربرا جونی کو منانے کے لیے اس ہوتل میں جاتی ہے اور جونی نہیں مانتا پھر وہ اس کے گھوڑے کو باہر نکال کر آئس کریم بنا دیتی ہے اور اس کے گھوڑے پر بیٹ جاتی ہے اور ان کا گیم شروع ہو جاتا ہے اس کی اگلی صبح جب یہ دونوں گھر پر آتے ہیں ٹبو دیکھتے ہیں ٹونی کے بیٹ پر کوئی دوسرا لڑکا سو رہا ہے اور ٹونی بات روم میں نہا رہا ہے یہ دیکھ کر جونی کو بہت گصہ آتا ہے اور ان دونوں کو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ ٹونی کو گفہ نہیں روڈ پسند ہے اس کے بعد کچھ سال گزر جاتے ہیں اور یہاں پر ہم ٹونی کو دیکھتے ہیں جو اپنے دوست جیف کے ساتھ بیچ پر ہے اور سٹا مار رہا ہے یہاں پر یہ دونوں ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام پرینکا ہوتا ہے پرینکا ٹونی کے پاس آتی ہے اور اس سے بات کرنے لگتی ہے اس کے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں ٹونی پرینکا کے بارے میں باربرا اور جونی کو بتاتا ہے جسے سن کر باربرا خوش ہو جاتی ہے اور وہ سوچتی ہے اب میرا بیٹا بھی پچکاری سے ہولی کھیلے گا باربرا ٹونی کے اس کارنامی سے بہت خوش ہوتی ہے اگلے دن وہ سبھی پرینکا سے ملتے ہیں اور اسے لے کر ایک پارٹی میں جاتے ہیں لیکن پارٹی میں جونی یعنی ٹونی کا باپ بھی پرینکا پر ڈورے ڈالنے لگتا ہے اس کے بعد یہ چاروں ایک ہوتل میں رکھتے ہیں جہاں پر ٹونی اور پرینکا ایک ہی روم میں رکھتے ہیں اس کے بعد ٹونی پہلی بار کسی لڑکی کے ساتھ ٹپا ٹپ کرتا ہے لیکن شروع ہوتے ہی اس کی پچکاری ختم ہو جاتی ہے اور وہ تھنڈا پڑ جاتا ہے اس کے کچھ دنوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں بار بارہ ایک ائرپورٹ پر کسی کام سے جاتی ہے جہاں پر وہ جونی کو پرینکا کے ساتھ دیکھتی ہے جسے دیکھ کر بار بارہ سمجھ جاتی ہے پرینکا اور جونی کا افیر چل رہا ہے اور یہ سین دیکھ کر وہ غصے میں وہاں سے نکل جاتی ہے اور ایک ٹیکسی میں بیٹھتی ہے اور پھر وہ اس ٹیکسی والے کے ساتھ اپنی گفہ میں پانی بھرواتی ہے اور پلنگ توڑ کھدائی کرتی ہے اس کے بعد جب وہ گھر پر آتی ہے تب وہ دیکھتی ہے اس کا بیٹا ٹونی اپنے دوست کے ساتھ مزے کر رہا ہے یہ دیکھ کر بار بارہ بہت زیادہ غصہ کرتی ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں بار بارہ ٹونی کو اس کے باپ کی سچائی بتا دیتی ہے تمہارا باپ پرینکا کی کھدائی کر رہا ہے اس کے کچھ دنوں بعد ہم دیکھتے ہیں بار بارہ بھی ایک بندے کو فسا لیتی ہے جس کا نام شیم ہوتا ہے اور وہ اس سے کھدائی کرواتی ہے سیم بھی اس کی گفہ کا نمکین پانی بہت شوک سے پیتا ہے اس کے اگلے دن ہم ٹونی اور شیم کو بات کرتا ہوا دیکھتے ہیں جہاں پر ٹونی کو پتا چلتا ہے سیم بھی اسی کے ٹائپ کا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب ٹونی نہا کر آتا ہے تب وہ اپنی موم اور سیم کو دیکھتا ہے اور وہ بھی اس مومنٹ کو انجوئے کرنے کے لیے ان کے ساتھ لیٹ جاتا ہے اگلے دن باربارا سیم کو اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا کرنے کے لیے کافی ڈانٹتی ہے تمہیں میرے بیٹے کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ٹونی اپنے ڈیڈ کو ایک اور موقع دینا چاہتا تھا اس کے بعد وہ ایک لیٹر لے کر اپنے ڈیڈ کے گھر جاتا ہے اور اس لیٹر کو مٹی میں چھپانے لگتا ہے اسے ایسا کرتا ہوا پرینکہ دیکھ لیتی ہے اور جب وہ باہر آتی ہے تب ٹونی اسے دیکھ کر بھاگ جاتا ہے اس لیٹر میں لکھا ہوتا ہے ڈیڈ ہمیں آپ کی ضرورت ہے پلیز آپ باپس آ جاؤ دوسری طرف بار بار ایک پینٹنگ بنا رہی تھی اور پینٹنگ بناتے ہوئے رونے لگتی ہے تب بھی اس کے پاس سیم آتا ہے اور اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے کس کرنے لگتا ہے اور پھر یہ پلنگ توڑ ٹھکائی پرگریہ شروع کر دیتے ہیں جب ٹونی باپس آتا ہے تب وہ دیکھتا ہے اس کی موم اور سیم دونوں لگے ہوئے ہیں تب وہ بھی انہیں جوائن کرتا ہے پھر یہ تینوں مل کر تھریسم کھیلتے ہیں اس کے اگلے دن ہم دیکھتے ہیں سیم کو کسی کام سے باہر جانا پڑتا ہے اب بار بارا اور ٹونی اکیلے ہی ہو جاتے ہیں بار بارا کو اکیلا پن برداز نہیں ہوتا اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے کافی ٹائم سوسائٹ کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے لیکن ٹونی اسے بچانے کے لیے جلدی سے ہسپیٹل لے جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جونی اور بار بارا کی ایک فرینڈ ٹونی سے ملنے کے لیے آتی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے تمہارے ڈیڈ ایک بہت ہی سائیکو قسم کے انسان ہے اور وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے تم لوگوں کو ان سے دور ہی رہنا چاہیے پھر کچھ دنوں کے بعد ٹونی اور بار بارا کو ہم ایک فیونرل میں دیکھتے ہیں جہاں پر جونی اور پرینکا بھی آئے ہوئے تھے جہاں پر جونی بار بارا اور ٹونی سے بلکل بھی بات نہیں کرتا کچھ دنوں کے بعد ٹونی اور بار بارا لنڈن میں شفٹ ہو جاتے ہیں اور یہاں پر بار بارا اور ٹونی نئے نئے دوست بنا لیتے ہیں اس کے بعد بار بارا اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے جاتی ہے جب بار بارا گھر آتی ہے تب ٹونی اسے بتاتا ہے میرا بھی ایک گے فرینڈ بن گیا ہے یہ سنکر باربرا کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اور ٹونی کی یہ عادت چھڑانے کے لیے اسے سیڈیوز کرنے لگتی ہے جہاں پر ٹونی سیڈیوز ہو کے اپنی موم کی ہی خودائی کرنے لگتا ہے اور پھر کافی دنوں تک ٹونی اپنی موم کی خودائی کرتا ہے اور ان کی گفہ کے جھرنے سے نمکین پانی پیتا ہے ایسا کافی دن تک چلتا رہتا ہے لیکن اچانک سے ٹونی کی مان سکھالت خراب ہو جاتی ہے پھر ایک دن ٹونی اور باربرا جھگڑا کرنے لگتے ہیں اور ٹونی پاگل ہو کر چاکو اٹھا کر اپنی موم کو ہی مار دیتا ہے اور اس کے بعد خود ہی پولس کو کال کر دیتا ہے اور نوڈلز بنا کر اپنی موم کی ڈیڈ وارڈی کے پاس کھانے لگتا ہے جب وہاں پر پولس آتی ہے تب اسے دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں یہ ایک منٹل پیس ہے اور وہ اسے پاگل خانے میں شفٹ کرا دیتے ہیں جہاں پر کچھ دنوں کے بعد نیوز ملتی ہے ٹونی نے سوسائٹ کر لیا ہے اسی کے ساتھ مو بھی اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو پلیز اسے لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں